السلام علیکم سامین میں ہوں عاصف شام اومن ٹریپل ایچ پرنٹر کے نام سے پشاور میں کام کرتا ہوں اور آج میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں وہ نئے موضوع کیا ہے؟ میں آپ لوگوں کو پلاسٹک کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کرنا چاہتا ہوں کہ پلاسٹک کیا چیز ہے؟ کس چیز سے بنتا ہے؟ کہاں سے آتا ہے؟ مینفیکچر اس کا جو مین ہے وہ کون ہے؟ پاکستان کتنی مقدار میں ان چیزیں خریدتا ہے؟ اس کے فائدے کیا ہے؟ اس کے نقصانات کیا ہے؟ نظرین آج اسی ٹاپک کے اوپر آپ کے ساتھ بات ہوگی ہمارے ساتھ رہیے گا اور ایک بات جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے آپ لوگ اپنے سوالات کمنٹس میں لکھیں ہم اس کے جوابات آپ کو دیں گے ویڈیو کے ذریعے سے تو ہم آپ کے سوالات کا انتظار کریں گے اس وقت تک آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور انتظار کریں نئے آنے والی ویڈیو گا یہ ایک بیگ ہے یہ اس کو کہتے ہیں LD یعنی Low Density Low Density اور اس کے ساتھ یہ جو بیگ ہے اس کو کہتے ہیں HD یعنی High Density اب یہ اس کی اور اس کی جو اصلی شکل ہوتی ہے نا پلاسٹک کی جو اصلی شکل ہوتی ہے پلاسٹک میں تو ویسے بہت ساریٹ میں ہیں وہ یہ شکل ہے یہ یہ پلاسٹک کی یہ شکل ہے یہ 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 اصل شکل پلاسٹک کی یہ ہے HD بنے LD بنے PE بنے پولی تیلین جیسے کہتے ہیں PT بنے پولی تیلین جیسے کہتے ہیں PVC بنے میٹلائز ہو پرل ہو OPP ہو BOPP ہو CPP ہو اس میں سے شرنک ہو اس میں سے جو ہے نا سنگل سائٹ ٹریٹ ہو اس میں سے ڈبل سائٹ ٹریٹ ہو اور اس میں سے پھر بہت ساری قسمیں ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کی جو اصل شکل ہے وہ میں نے آپ کو دکھائی کہ وہ یہ والی اس کی شکل ہوتی ہے جب یہ وجود میں آتا ہے پھر اس میں سے ماسٹر بیج جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر ڈلتا ہے اگر آپ نے اس کو ملکی کرانا ہے مثال کے طور پر ملکی کا ماسٹر بیج اس دانے کے ساتھ میکس کریں یہ ملکی ہو جائے گا آپ نے اس کو اگر گریہ کرنا ہے تو پھر گریہ کا ماسٹر بیج ڈالے وہ گریہ ہو جائے گا آپ نے اس کو اگر بلو کرنا ہے تو پھر اس کے اندر وہ ڈالے لیکن سوال یہاں پر یہ کتنی مقدار میں ڈالیں گے یہ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہم آپ کو ساتھ ساتھ ان چیزوں کے بارے میں معلومات دیں گے